لکوہ موں کا ٹیڑا ہو جانا ناظرین اس مرض میں چہرے کی ایک جانب مفلوج ہو کر دوسری جانب کھینچ آتی ہے موں ایک طرف کو ٹیڑا ہو جاتا ہے لب آپس میں نہیں مل پاتے اور ایک طرف کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس سے آنسو بہتی ہیں یا اس آنکھ میں نمی ہوتی ہے مریض تھوک نہیں سکتا پھونک نہیں مار سکتا ہے ناظرین یہ مرض اکاب نامی پرندے سے مماسلت رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس مرض کا نام لکوہ رکھ دیا گیا ہے اس مرض کی دو اقسام ہیں ہم اس ویڈیو میں اس مرض کی دونوں اقسام کا الگ الگزی کریں گے لکوہ کی پہلی قسم ہے لکوہ تشنجی یہ گرمی خوشکی سے ہوتا ہے لکوہ تشنجی میں نبض پہلی انگلی پر خموش جبکہ باقی تین انگلیوں پر گرمی کی وجہ سے شدید محسوس ہوتی ہے یہ مرض وراست میں بھی ملتا ہے لکوہ تشنجی کی علامات میں پشاب کا رنگ زرد ہوتا ہے اور پشاب کا مقدار میں آتا ہے آنکھ سے لے کر لبوں تک اس مرض کی علامات ہوتی ہیں زبان میں بھی کھچاؤ ہو جاتا ہے مریض جو بات کرے سننے والے کو صحیح سمجھ نہیں آتی ہے مریض کے دونوں لب آپس میں نہیں ملتی ہیں مریض کے لئے سیٹی بجانا پھونک مارنا اور تھوکنا ناممکن ہوتا ہے ناظرین تشنجی لکوہ کی وجوہات میں مریض کے جسم میں گرمی کی زیادتی ہوتی ہے گرمی کی زیادتی سے دماغ میں تخدیر ہو جاتی ہے اس تخدیر کی وجہ سے چہرے کی موف سائیڈ پہلے پہل سن ہوتی ہے پھر اچانک چہرے کی جانب کھینچ جاتی ہے ناظرین اگر فوری طور پر اسے کھینچ کر سیدھا کر دیا جائے تو یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو پندرہ سے ساٹھ دنوں میں مناسب تدبیر سے ہی یہ مرض ٹھیک ہوتا ہے ناظرین اس کے علاج کے لیے روگن زیتون اور روگن بادام کو برابر بزن ملا کر موں پر مالش کریں اور نچلے جبڑے کو ذرا زور سے پکڑ کر تاندر اس جانب کھینچ کر سیدھا کر دیں اور تھا تھا کس دیں مریض کو موت دل مول میں رکھیں ائر کنڈیشن اگر کمرے میں ہے تو اسے باہر نکال دیں اس کے علاوہ افتی مون والائٹی اور گل بنفشا تین تین گرام لے کر ایک گلاس پانی میں بگو کر رکھیں بعد میں جوچ دے کر تھوڑا تھوڑا دن میں تین سے چار دفعہ پلائیں دودھ کو شہد سے میٹھا کر کے پلائیں اس کے علاوہ سبزیوں میں قدو، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلجم، سفید وہ کھلائیں اور اس کے ساتھ مگز بکرا استعمال کریں تشنجی لکوہ والے مریض کو پھلوں میں انگور، خجور، پستہ، انار شیری میٹھا انار، مالٹا، پیٹھا، گرمہ اور کھربوزہ کھلا سکتے ہیں لکوہ استرخائی لکوہ کی دوسری قسم ہے گرم خوشک اگزیہ کا کسرت سے استعمال کرنے سے کلب میں تحلیل پیدا ہو جاتی ہے مرض کے شروع میں موف چانب پسینہ آتا ہے پسینہ آنے کے بعد چہرے کا آدھا حصہ تھنڈا محسوس ہوتا ہے اچانک جمعی آنے سے ایک طرف کا آدھا چہرہ ایک جانب کھینچ جاتا ہے تشنجی لکوہ کی نسبت اس میں کچاؤ کام پایا جاتا ہے ناظرین لکوہ کی اس قسم میں اگر ہاتھ سے پکڑ کر موں سیدھا کیا جائے تو دوبارہ ٹیرہ ہو جاتا ہے لکوہ کی اس قسم کا تعلق اکثر مروسی ہوتا ہے ذہنی تناؤں، فکر و تردد اور شوگر ہونا اس مرض کی وجوہات ہیں شوگر کے مریض کے تمام عذاع ضعیف ہو جاتے ہیں چونکہ لکوہ کی یہ قسم تحلیل قلب کی وجہ سے ہوتی ہے اور شوگر کے مریض کا قلب اور گردے پہلے سے ہی ضعیف ہوتے ہیں اس لئے شوگر کے مریض اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں علاج کے لئے ارکے گاؤز بان سو ایمل لے لیں اور اس میں بادرن جبویا چھ گرام اور اوٹ سلیب تین گرام کو جوش دے کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں دن میں تین سے چار دفعہ پلائیں اس کے علاوہ بادرن جبویا جدوار کتائی اوٹ سلیب ان تینوں چیزوں کو ہم وزن مقدار میں لے لیں اور صفوف بنا لیں ایک گرام صفوف دن میں تین مرتبہ انجبار کے کہوے کے ساتھ مریض کو استعمال کروائیں ناظرین یہ نسخہ نہائیت ہی مفید اور مجرب ہے اس کے علاوہ گزا میں چنے شوربے والے آلو گوبی بٹر لوبیا مکہی اور باجرے کی روٹی مریض کو کھلانا مفید ہے ناظرین پھلوں میں ایسے مریض کو فالسہ کننوں جامن مالٹے چکوترہ اور ترش انار وغیرہ آپ دے سکتے ہیں شوگر کے مریضوں کو میٹھے والی گزائیں اور زیادہ میٹھے پھل منع کریں ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری ہونسلا فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹر مزید اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امان